موسیقی السلام علیکم میرا نمالی ہے اور کیا دوستو آپ نے کبھی پیپر بل فون کو یوز کیا نہیں آج تک ہم نے بھی نہیں کیا تھا تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں انبوکسنگ ایک ایسی ہی پروڈکٹ کی جو کہ بھائی پیپر سے بنائی گئی ہے اور یہ ہے ریال می جی ٹی ٹو یہاں دوستو ریال می کافی کریزی کام کرتا بھائی پلکل ٹرینٹ سے ہٹ کر اور ایک ایکو فرینڈلی کام کرتا ابھی ہم لوگ نے ریال می کی پریویس ایکسپینیس میں آنین ایڈیشن بھی دیکھا ہے ریال می ایک سیریز میں آیا تھا اور اسی طریقے سے ہم لوگ نے ایک ایک ایکسپینیس کیا ہے ریال می جی ٹی ماسٹر ایڈیشن کے ساتھ ویڈیل لیڈر ایڈیشن اور یہاں ریال می نے پیپر ٹیک کو یوز کیا ہے کیونکہ ریسائیکل بھی ہو سکتی ہے تو ہیڈس آف تو ریال می بٹ اس فون کو کرتے ہیں انبوکس اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا ایکسپینیس ہے فون کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ اس فون کے اندر ہمیں 720 ہٹس کا ٹلس سیمپلنگ ریٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر کچھ ٹیک کو صحیح جگہ پر لگایا گیا ہے فیلال پاکسانی لانچ جیٹ کا پتہ نہیں ہے کہ کب لانچ ہوتا ہے بٹ میں نے اس کو انٹرنیشن مارکیٹ سے پچیز کیا ہے چار سو پچی سے چار سو پچاس ڈالر کا پڑھا ہے یہاں مانگوانے کے بھی پیسے لگتے ہیں آپ پی ٹی اکر ٹیکس اس کا بناوں گا تو میں جب اس کا فل ریویو اپلوڈ کروں گا ساری چیزیں اس میں اپلوڈ کر دوں گا پرحال آج کی اس ویڈیو میں اس کو کرتے ہیں ان باکس اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو کہیں بھی پسند آتی ہیلپفل لگتی ہے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کے ساتھ نوٹیوکیشن با لیکن کو پرس کر لیجے گا اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اوکی جی دوستو یہ ہے باکس ریل می جی ٹی ٹو کا بھائی ریل می ایک نیکسٹ لیول کا کام کر رہا ہے اس دفعہ باکس کے اوپر بھی ریل می یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے پوائنٹ 3 پرسنٹ پلاسٹک کو یوز کیا ہے ریل می جی ٹی ٹو کو منشن کیا گیا ہے ریل می کی بہت بڑی برینڈنگ مل رہی ہے فائی جی مل رہا ہے ساتھ کے ساتھ نار ٹو فوکس آوا جو ان کے ڈیزائنر ہے جنہوں نے ویگن لیڈر ایڈیشن بھی دیزائن کیا تھا ہمیشہ سے ریل می کیلئے کچھ فانس دیزائن کرتے رہتے ہیں ان کا سیگنیچر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ ریئر سائٹ پر کچھ چائنیز میں کی سپیسیفیکیشن ہے اس کو آگے چل کے بات کریں گے اب جس ویرینڈ کو میں نے بائی کیا ہے وہ 8GB 1 to 8GB ویرینڈ ہے چائنیز میں لکھا ہے تو اس کو اوپن ہی کریں گے باکس کو کرتے ہیں ہم اوپن اور اس دفعہ باکس کے ٹیکسر کی بھی الگ سے فیل ہے لائک اگر یہاں پر آپ فیل کرو گے تو بلکل الگ سے پیٹرن دیا گیا مطلب باکس بھی ایسے پیکجز تیار کیا گیا ہے جو کہ ری سائیکل ہو سکتا ہے اس کے لئے باکس کو اوپن کرتے ہی اوپر ایک سیٹ پر لیڈ مل جاتی جس میں چائنیز میں منشن کیا گیا ہے کہ بھئی آئی سی 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 جو ہے کہ یہ پیپر ورک کیا گیا ہم لوگوں نے اس کو ری سائیکل کر سکتے ہیں چائنیز میں ساری چیزیں منشن ہیں جب گلوبل آئے گا تو انگلیش میں منشن کیا گیا ہے اس کے اندر ہمیں کچھ پیپر ورک مل جاتا ہے جس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیریکلی بات کرتے ہیں اور باکس کی کانٹینٹ کی تو یہاں پر ڈیوائس کو رکھا گیا ہے ڈیوائس کو میں نکال لیتا ہوں باہر ڈیوائس کو رکھتے ہیں سائٹ پر باقی باکس کی کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھائی آپ کو ایک سیلیکون کیس مل جاتا ہے اب یہ اسی ٹائپ کا سٹف ہے جیسے کہ ریل می جی تی ماسٹر ڈیشن میں بھی دیکھنے کو ملا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی ٹیکسر نہیں ہے یہ سیلیکون کیس ہے ٹی پیو کیس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی والی کیبل ہے اور ریل می کی ڈارٹ چارجنگ سوپر ڈارٹ چارجنگ سکسٹی فائی وارٹ کا ہمیں یہاں پر ایک چارجنگ برک دیکھنے کو ملتا ہے فلحال یہ لوکلائز نہیں ہے اگل یہ پاکستان میں لانچ ہوگا تو لوکلائز جو ہے باکس پیکچنگ میں آ جائے گا چارجر اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں یہاں پر فان کی تو فان کو ریپر میں سے نکالتے ہیں اور بھائی میں خود جو ہے بڑا ویٹ کر رہا تھا اس فان کا اور یہ ہے ریل می جی ٹی ٹو جو کہ وائٹ کلر میں بھائی کافی خوبصورت ہے اور یہاں پیپرز کو سب کو اتار لیتے ہیں اور ریل می بھائی کچھ نیکس لیول کام کر رہا ہے اب یہاں پر ریئر پر ٹیکسر ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے کوئی پیپر ورکی یوز کیا ہے پیپر بیسیکلی پیپر کو بیک بنانے میں یوز کیا ہے اور اگر آپ نوٹس کریں یہاں پر تو آپ کو الگ سے ایک فیل آنے والی ہے بھائی یہاں پر سموث فیلنگ آتی ہے ریل می کا لوگو دیزائن بھائی ناطو فوکس ساوا اس کے لئے ریئر پر ٹیپل کیامرا سیٹ اپ ہے اور ساتھ کے ساتھ دو بڑے بڑے سینسر دیکھنے کو مل رہے ہیں کلٹا وائٹ سینسر ہے اور ایک میئن سینسر ہے 50 میگا پکزل کا آپ کو اپتیکل میسٹیبلیزیشن کیا گیا ہے یہاں پر فلیش لائٹ ہے اور ریئر بھائی بہت سموث ہے کوئی سکرچز پڑھنے والے نہیں ہیں اور انہینڈ فیل ایک ڈیفرنٹ وائپ پروائیڈ کرتی ہے وہیں اگر فریم کی بات کرتے تو لک لائک الومینیوم ہے لیکن ابھی ویٹ کے حساب سے تو لگ رہا ہے جیسا کہ پلاسٹک ہے بات اس کو یوز کرنے کے بعد ریویو میں کور کروں گا فلیل مجھے فیل بھائی الومینیوم آلی آری ہے بات ای ڈانٹ شور کہ یہ ایک پلاسٹک ہے یا جو الومینیوم ہوتا ہے اس کو یہاں پر آن آف کی دی گئی ہے اور اوپر کی سائٹ پر مائک آپ کو دیکھنے کو مل جاتا جو کہ نوائس کنسلیشن مائک اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر آپ کو باٹم کی سائٹ پر ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی ملتی ہے ایک مائک مل رہا ہے سم ٹرے ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے سپیکر گریل اور پری اپلائیڈ پیپر بھی ہے یہاں پر فیلال یہ چائنیز ویلینٹ ہے میں اس کو آن کرتا ہوں ایکٹیویٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ بینچمارک سوس کو رن کرتے ہیں اور کچھ گیم وغیرہ کچھ رن کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے اوبرویو کی جو کہ شروع میں میں انبوکسنگ ویڈیو میں دیتا ہوں تو سٹے ٹون ویل دوستو جب تک فون ایکٹیویٹ ہوتا ہے بات کر لیتے ہیں آج کیسے ویڈیو کے سپانسر کی آج کیسے ویڈیو کے سپانسر کیا ہے موڈرن ویلز ڈاٹ پی کے جہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ گیجٹس بھی مل رہیں گے ساتھ کے ساتھ پچھ آپ کو ویر ایبل پروڈکس بھی دیکھنے کو ملیں گی اور سیل فون بھی آپ بائے کر سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ کس پے سے آپ لیزنگ پر بھی لے سکتے ہیں لنک آپ کو ڈیسرپشن مل رہا گیا گا گو اینڈ چیک تو کیسا لگا آپ کو بھائی ریل می جی ٹی ٹو بیلڈ وائز بہت اچھا فون مطلب خوبصورت فون ہے ایک زبردست قسم کی ٹیک سمجھ آتی ہے کہ صحیح جگہ لگائی گئی ہے اور اس کے علاوہ میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے برینڈز اب نئی نئی ٹیک کے اوپر ضرور جائیں گے اور یہ ریسائکل ہو سکتا ہے جو کہ سب سے چی بات ہے جو کہ انوائرمنٹل فرنینڈلی بناتا ہے بڑی بڑی کمپنیز چارجر نکال چکے ہیں یہاں ریل می نے بھائی چارجر بھی ساتھ دیا ساتھ کے ساتھ ہمیں پیپر بیل کوالٹی بھی دی جو کہ ریسائکل ہو سکتی ہے تو کچھ کمپنیز کو ریل می کی اس اپلیمنٹ سے کچھ نہ کچھ تو سیکھنا پھڑے گا لیکن اگر دسپلی کی بات کہتے ہیں تو بھائی یہاں پر 6.62 انٹیز کا آپ کو ہے فل ایج دی پلس ریزولیشن دیکھنے کو ملتا ہے سامسنگ ای فور پینل ہے 120 ہرٹس کا ریفریش ریڈ ویچھ 720 ہرٹس کا ٹچ سمپننگ لاتا ہے بھائی بہت سموث ہے بہت زیادہ ریسپونسیو نظر آیا مجھے انڈسپلی فنگرپن سینسر ویچھ اس ویڈی کوئک اور سکرین تو وڈی ریشو کی بات کہتے ہیں تو یہاں پر 86% کا دیکھنے کو ملتا ہے 1300 کا پیگ برائیٹنس نیٹس ملتا ہے ٹاپ لیفت کورنر پر ایک پنچول کٹ آؤٹ ہے وائیڈ ون الون کی سپورٹ آلریڈی سناپ ریکن ٹریپل ایٹ میں دوتی ہے بھائی لیکن یہ چائنیز ویڈی ایٹ ہے تو یہاں پر فیلحال وائیڈ ون ال 3 کی ہے مدرہ 580 پی پر میں جو ہے نیٹفلکس دیکھ سکوں گا ہو سکتا ہے کسی اپ ڈیٹ کے تھروں یہاں پر وائیڈ ون الون کی سپورٹ دے دی جائے اور مجھے لگتا کہ چائنیز ویڈی ایٹ میں شاید یہ ہے ایسا جب گلوبل ویڈی ایٹ وائیڈ ون الون ہی دیکھنے کو ملے گا دیسپلی میں آپ کو سارے آپشن دیکھنے کو ملاتے ہیں جیسا کہ ہمیں آتو سوچ ملتا ہے جس پر آپ جو ہے وہ اپنا ڈاک موڈ اس کو سیٹ کر سکتے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو سکرین کلر موڈ دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں بھی آپ کو ڈیفرین اپر آپشن دیکھنے کو ملتا ہے اس میں پرو موڈ بھی آتا ہے آپ وام رکھنا چاہو دسپلی کو اس کے علاوہ میں نے ایک چیز نوڈیس کی ہے یہ جو ویڈیو انہینسر یہ کافی بیٹر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ویڈیو کو جس پرینس ہے وہ آپ کو کافی ویڈیو ہو جاتا ہے جس میں ڈی بلیک جیسا کہ آپ دیکھنے آپ پر آپ کو ڈی بلیک اور جو کانٹراس ریشو ہے وہ آپ کو بیٹر دیکھنے کو ملے گی یہاں پر کافی جس اپلیکیشن کو ہنڈرڈن ٹوئنٹی ہٹس کے ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہنڈرڈن ٹوئنٹی ہٹس پر چلے گی اور جس کو ضرورت ہوگی کہ یہاں پر چلنا ہے ہم نے میکسیمم یہاں پر ونہرڈ یہاں آپ یہ کہہ سکتے کہ 60 ہٹس پر چلنا تو وہ 60 ہٹس پر چلنے والی ہے اوورال سیون ٹوئنٹی ہٹس کا جو 5G ہارڈ ویر ہے 2.8 اوکٹاکور پوسیسر 2.84 اوکٹاکور پوسیسر ساتھ کے ساتھ ایڈینو 660 gpu 8gb ram 128gb ufs 3.1 کا storage ہے بینچمارک سکر 7 لاک 31000 کے راؤنڈ رن کرتا ہے باگی اوورال اس کا ہم نے cpu تھرورتلنگ ٹیسٹ بھی کیا بھائی اور لائیو میں یہاں رن کر رہا ہوں اگر آپ نوٹس کریں تو یہاں پر جو سی پیو تھرورتلنگ ٹیسٹ پورا گرین آرہا ہے کیونکہ اس فون کے اندر آپ کو ایک لیکویڈ ٹکولنگ ٹیکنالوجی زرہ نیکس لیویل کی جیس کو ریل می بولتا ہے بھائی یہ ایرو سکور گری ڈائمین آئی سکور کولنگ سسٹم ہے جو کہ اس ہرڈ ویر کو رکھ سناپ ڈائمین ٹیپل ٹیپل ٹیٹ تک میں اتنا کو لنی بھائی سے پہلے بھائی کچھ ٹیویز میں جو ایک سپیرینس کر چکا ہوں تو یہاں پر جو کولنگ ہے بھائی ایک نیکس لیویل کا کام کرتی ہے اور بھائی سناپ ڈائمین ٹیپل ٹیٹ کے ساتھ آپ کو آؤٹ آف دو باکس ریل می یو آئی ٹری پائنٹ زی دیکھ نیکس ملتا ہے جو کہ مجھے کافی سموٹ لگا فیل ہل ہل فرس امپریشن میں ساتھ کے ساتھ یہاں پر آپ ریم ایک میک سنس بات کرتے ہی پر فورمس کو رن کر چکا ہوں بیانچ مار سکوٹ کی بات کرتے ہیں بھائی یہاں پر ہمیں سات لاک اکتیس ہزار دو سو تی تی ستر دیکھنے کو ملتا ہے جو ریل می جی ٹی ایک سکرینس کی بات کی ریل سکرین سکرین دی پہلی ٹلی ٹی ٹی سکرین ٹی 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 ایکسٹریم بلکہ ایج ڈی آر کے ساتھ بھی ایکسٹریم پر آپ کھیل سکتے ہیں اور الٹرا ایج ڈی کیا آپشن ابھی فیلحال فون کہتا ہے کہ نہیں ہے بھائی تو یہاں پر میکسیم ایج ڈی آر کے ساتھ ایکسٹریم ہے چھوٹا سا گیم پلے کرتے ہیں یہ ایک انیشیل ریو ہے بیٹ اوورال یہاں جب ساؤنڈ کوالیٹی ہے بھائی کافی زبدست نکل کر آتی ہے اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مومنٹ بھی تو یہاں فائر کی نکیوٹی بھی آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو کافی بیٹر دیکھنے کو ملے گی یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر سپیکر گل ہے اوپر والی سائٹ پر سپیکر میں جو ہے وہ ملتا ہے آہ سیکنڈ سٹس جو سپیکر ہے بات جو ساؤنڈ کوالیٹی ہے بھائی وہ کافی بولڈ آتی ہے یہاں پر بیل یہ تو بات ہوگی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں کچھ کیمرا سے ڈپ کی تو بھائی یا فرنٹ سائٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک سولا میکا بگزل کا سینسر پرس یہاں پر تھوڑا سا کامپرومائز آپ کو کرنا پڑے گا لائک ابھی ہمیں 50 میگا بگزل اور 32 میگا بگزل کے آمی سینسر ملتا تھے حالانکہ اس سے بڑا بھائی جو ہے وہ 32 میگا بگزل لے کے آتا ہے لیکن ریئر سائٹ کی بات کرتے ہیں تو 50 میگا بگزل کا آپ کو یہاں پر OIS Optical Image Stabilization والا سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اور دول EIS کی سپورٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو بھائی اس کو ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے ایک ریویو میں بٹ یہاں پر آپ کو ایک الٹرابی سینسر ملتا ہے جو کہ 8 میگا بگزل کا 2 میگا بگزل کا آپ کو ایک میکرو سینسر ملتا ہے بل دول فلیش ٹائٹ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر کچھ کیمرا آپشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کافی ساری دیکھنے کو ملتی ہیں لائک یہاں پر 50 میگا بگزل کی دیگیٹر آپشن دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو آئی دی فوٹو ڈوال ویڈیو ٹیل شیفٹ ٹیرے موڈ اور ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور میں نے کچھ پکچرز کو بھی کیپچر کیا ہے ویسے ویڈیوز کی بات کرتے ہیں تو فرنٹ شائٹ پر میکسیم ٹین ایڈی بھی ترٹی ایس بناتا ہے ریر شائٹ پر آپ کو فور کے کا ویڈیو بھی سپورٹ کرتا ملتا ہے ملے گا ساتھ کے ساتھ نائٹ موڈ دیا گیا ہے اور سٹیٹ کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ ایک میکرو شاٹ ہے اور دو میں کا بکل سام زیادہ ڈیٹیل تو نہیں جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے بات یہ اچھی بات ہے کہ کلوزر شاٹ تھوڑا سا کپچر کر لیتا ہے بات مجھے جو اچھی چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ مین سینسر کی ڈیٹیل کافی بیٹر دیکھنے کو ملتی ہے اب یہ کچھ سیلفیز ہے پورٹیٹ سینسر کی ایج جو جولی یہاں پر جو کلر سائنس ہے وہ ہمیں ریال می والا ہی دیکھنے کو ملتا ہے تھوڑا سا آپ کو جو سائیڈ ہے وہ آپ کو بلری نہیں دیکھنے کو ملے گا لائک یہاں پر تھوڑا سا ایجی دیکشن کا مجھے ایشو دیکھنے کو ملے گا باگے اور آل یہاں پر جو ہے وہ چیز ہمیں جو ریال می کا یو آئی ہے اس کے ساتھ آپٹیم ایج نظر آتی ہے لیکن اگر کلوز آف شورٹ کی بات کرتا ہوں بھائی کلر پروڈکشن یہاں پر کافی ایمپورومنٹ کی گئی ہے ہارڈویر اچھا ہوتا ہے تو کلر پروڈکشن بھی اچھے ہو جاتی ہے ساتھ کے ساتھ فیلال انیشیل بھالی تصویریں بھائی یہ آلٹر ویٹ سینسر کی والیٹی 8 میکر پکزل کی بس نورمل ہی ہوتی ہے لیکن مین سینسر کی والیٹی یہاں پر کتنی اپٹیمائز ہے کتنی نہیں بھائی اوورال فرسٹ اپریشن میں ایک پریٹی ڈیسینٹ کیامرہ سیٹ اپ ہے اب بھائی کیامرہ کتنا ہی چیک کر چکے ہیں کیونکہ آج کل بارشیں بھی چل رہی ہیں فوگ ہے تھوڑے سی سنی دی سٹارٹ ہو جائیں تو ہم لوگ اس کا ڈیریکیریڈ کیامرہ ریویو بھی چاہو ہے وہ بنائیں گے سونی کا آئی ایمکس سیون سکس والا آپ کو یہاں پر جو ہے 50 میگا پکزل کا سنسر ملتا ہے وچھ اس کوئیڈ گوڈ آپٹیکل ایمی سٹیبلیزیشن کے ساتھ بات کیسا رہتا ہمارا دے دو دے لائف میں یہ تھوڑے دنوں میں میں آپ لوگوں کو ریویو میں بتا دوں گا ڈوال سپیکر قولیٹی ملتی ہے بھائی جو کہ پب جی میں بھی آپ نے چیک کی دی یہاں پر تھوڑے سی چیک کرتے ہیں گرڈ یہ تھوڑا بورنگ گانا ہے دوسرا سنتے ہیں یہ سپیکر کی جو قولیٹی ہے وہ بہت بیسٹ ہے لیکن یہاں پر ائر پیس میں دوسرا سپیکر دیکھنے کو ملتا ہے اور بیک سائٹ پر ہلکی سی وائیبریشن فیل ہوتی ہے بیس جیسے ہوتا ہے اس کا ہلکی سی وائیبریشن فیل ہوتی ہے پرابلی یہ جو پیپر ٹیک ہے اس کو اتنا سلم بنایا گیا کہ وہ جو بیک ہے وہ ہلکی بلکی وائیبریٹ کر رہی ہو لیکن اوورال یہ ریویو میں ساری چیزیں کو کور کریں گے یہاں پر آپ کو پانچزار ایمیج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اس فون کے اندر اور پینسر ووٹ کی دار چارجنگ ہے یہ بھی ہمارے جو ہے وہ نورملی لائیف میں ہی پتہ لگے گا ڈیلی لائیف یوزیج میں بھی کیسا کام کرتے ہی کیسے نہیں باقی اوورال اس پروڈک کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر سارے سینسز رکھے گئے ہیں ہاں بس یہاں پر وائیڈوال ل 3 کا جو سپورٹ آ رہا ہے اس کے اندر چینیز ویرینڈ کی تھرو ہو جب گلوبل ویرینڈ آئے گا تو L1 کی سپورٹ بھی ہوگی جہاں پر ہم لوگ فل ایس ڈی ریزولوشن میں جو ہے وہ آرام سے نیٹ فلکس وغیرہ انجوائے کر سکیں گے باقی اوورال مجھے تو دیوائیس کافی اچھی لگی ہے آپ کو کیسا لگا اس کا ڈیزائن کیسی لگی یہ دیوائیس کیا یہ پاکستان میں آنی چاہیے کی نہیں آنی چاہیے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ فیس بوک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو بھائی ریل می پاکستان کو ٹیک کر کے بولو کہ اس طرح کی ڈیوائیس پاکستان میں چاہیے سو آج کی ویڈیو میں اتنی کی ملاقات ہو کہ نئی ویڈیو پہ کسی نہیں انبوکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے کمپارزن کے ساتھ تب تک مجھے دے اجازت میں ہوں لیاباس محاسک سے پاکستان پاینداباد اللہ حافظ